موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ وَمَنْ تَبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَاد ناظرین کرام ایک بار فیر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے گفتگو ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے مہمان علماء کے ساتھ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے شیخ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ مکتب کے اہمیت و ضرورت کے حوالے سے ہوگی اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ مکتب کے اہمیت و ضرورت کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی انشاءاللہ اسی سے مطالق کچھ مزید باتیں آپ کے خدمت میں ہم پیش کریں گے الحمدللہ شیخ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ آج کے اس اپیسوڈ میں بھی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں شکریہ دہ کرتا ہوں شیخ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ مکتب کے اہمیت و ضرورت کے حوالے سے کئی اہم اور بنیادی باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی اس سے مطالق کچھ مزید باتیں جو ہماری لئے کارگر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی ضرورت کا احساس نہ ہو ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں مکاتب کے سلسلے میں مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمارے اپنے ناظرین سامعین یا ہماری خواتین میں سے بہت ساروں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مکتب ایک مسلمان بچے کی کتنی بڑی ضرورت ہے جن گھروں میں اللہ تعالیٰ نے علم والی خواتین رکھی ہیں دین جاننے والی خواتین رکھی ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں شاید وہاں یہ معاملہ اتنا زیادہ اہمیت نہ رکھتا ہے لیکن جہاں ہماری اپنی خواتین تعلیم سے رشتہ نہیں ہے یا زیادہ دین کی معلومات نہیں رکھتی ہیں ایسی خواتین کو اس کا اندازہ نہیں ہے شاید کہ یہ مکتب کی تعلیم ان کے اپنے بچوں کی کتنی بڑی ضرورت ہے میں نے جیسے گوشتہ اپیزوڈ کے آخر میں یہ بات بتائی کہ دین کی بنیادی تعلیم جو ایک مسلمان کو سیکھنی ضروری ہے واجب ہے جس کے بغیر وہ گنہگار ہوگا وہ تعلیم یہی مکتب کی تعلیم ہے میں سلسلے میں ایک بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں میرا اپنا جو ہے ایک آدھ مرتبہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم ادھر ادھر آتے جاتے ہیں تو ترہ ترہ کے علاقوں میں ہمیں جانا پڑتا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بڑے شہر میں ہندوستان کا ایک بڑا شہر جو مسلم تہذیب کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتا ہے اپنی شنافت رکھتا ہے ایسا شہر نہیں جہاں پہ کبھی اسلامی تہذیب کا کوئی بولوالا نہ رہا ہو یہ مسلم تہذیب کا جو گڑ سمجھا جاتا ہے ایسے شہروں میں سے ایک شہر وہاں کے ایک نوجوان سے جو نائنٹ سٹانڈرڈ کا جو ہے طالب علم ہے اب بالکل جو ابھی سمجھئے کہ بڑا ہوا ہے بچہ تو ایسے طالب علم سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے اس سے کچھ سوالات پوچھے ہم نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھتے ہو کہا نائنٹ سٹانڈرڈ میں پڑھتا کون سے اسکول میں فلان اسکول میں پڑھتا میں نے کہا دینیات میں کچھ پڑے ہو سنے ہو سیکھے ہو کہا کہ نہیں میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ نائنٹ سٹانڈرڈ کے سٹوڈنٹ کا مطلب اس کی عمر کیا ہوگی چودہ سال لگ بگ تیرہ سال چودہ سال کے آس پاس کچھ آگے پیچھے کی عمر کا لگ بگ بچہ اس عمر کے ایک مسلم بچے کی معلومات کا آپ اندازہ لگیں ہم نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے تو بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے وہی الحمدللہ خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو پہ جانتا ہے جانتا اللہ تعالیٰ کے بارے اگلا سوال ہم نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے میں جواب دوں گا آپ یقین نہیں کریں گے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا کسی اور سنی ہوئی بات ہوتی تو شاید میں بھی فوری طور پر تصدیق کرنے میں جھجک محسوس کی یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا میں نے پوچھا اس بچے سے اس نے کیا کہا پتا ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہندوستان میں دین پھیلانے کے لئے آئے تھے ہندوستان میں دین پھیلانے کے لئے آئے تھے یعنی اس بچے کو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بنیادی معلومات بھی نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کون تھے اور ہمارا ان سے کیا رشتہ کیا تعلق ہے نہیں معلوم ہے نائن تیسٹرانڈرٹ کا تعلیم علم ہے یہ نتیجہ ہے اصل میں وہ جو بنیادی تعلیم ملنی چاہیے تھے اس بچے کو نہیں دی گئے اور آپ یقین کریں اس بچے کا کوئی قصور نہیں اس بچے کا کوئی قصور نہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں اور وہ سماج جس سماج میں ان بچوں کو ان کے دین سے واقف نہیں کروایا جا رہا ہے یہ لوگ اصل میں اس کے ذمہ دار ہوئے تو مکتب کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہی سے بچے کو اپنے دین کی پہچان ملتی ہے اپنے رب کی پہچان ملتی ہے اپنے نبی کی پہچان ملتی ہے اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوتا ہے دین کی وہ بنیادی تعلیمات ملتی ہیں جو اس کی روز مرہ کی ضرورت ہیں طہارت کے مسائل نماز کے مسائل دعائیں آداب یہ ساری چیزیں مکتب میں دی جاتی ہیں تو یہ جو ہے مکتب کے حوالے سے پہلی بات اور دوسری بات میں نے بتائی تھی گزیس اپیسوڈ ہی میں کہ مکتب کی تعلیم کئی علاقوں میں تعلیم کے نام پہ یہی تعلیم ملتی ہے مسلم تو مسلم ان علاقوں کے غیر مسلم بچوں کے لیے بھی اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں مکتب کے علاوہ کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے یہ دو چیزیں میں نے بتائی تھی آج میں آپ کے سامنے ایک تیسری چیز کا اضافہ کرتا ہوں اور وہ چیز ہے دیکھیں مکتب کی تعلیم میں اور اسکول کی تعلیم میں بڑا فرق ہے مکتب دین سے نسبت رکھتا ہے تو تعلیم کے ساتھ تربیت اس کا لازمی جز ہے تعلیم کے ساتھ تربیت اس کا لازمی جز ہے اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے اور دین میں علم برائے علم کا کوئی تصور نہیں بس سیکھنے کے لیے سیکھنا جانکاری حاصل کرنے کے لیے پڑھنا یہ جو ہے اسلام کے اندر کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں اسلام کے نظر میں آدمی سیکھتا ہے عمل کرنے کے لیے جانکاری حاصل کرتا ہے عمل کرنے کے لیے تو تعلیم کے ساتھ تربیت جڑ جاتی ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ صرف تعلیم دیں گے تو امید ہے کہ بچہ صدر سکتا ہے تعلیم سے لیکن یہ امکان رہتا ہے کہ محض تعلیم اگر تربیت سے خالی ہوتی ہے تو ایسی تعلیم سے کوئی بڑی تبدیلی نہ آئے بچہ بگڑا کا بگڑا رہے انسان انسان نہ بن پائے ایک اچھا مسلمان نہ بن پائے ایک اچھا انسان نہ بن پائے اس کے پورے پورے امکانات موجود رہتے ہیں دیکھئے تربیت کے حوالے سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے سماج کے اندر ایک چھوٹے بچے کی تربیت کہاں ہوتی ہے یا کہاں ہو رہی ہے اس میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ گھر معاشرہ اور اسکول یہاں پر تربیت کا وہ تصہور نہیں موجودہ ہمیں ایسی پہلو کی طرف میں اصل میں آ رہا تھا آپ نے سمجھئے کہ مجھے اسی طرف لے لیا جس طرف میں آنا بھی چاہ رہا ہے ہمارے پاس تربیت کا نظم کیا ہے بچوں کی تربیت کہاں ہو رہی ہے کون ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے کچھ گھر ہیں اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں اضافہ فرمائے ایسے لوگوں میں خیر و برکت عطا فرمائے جو اپنے بچوں کی تربیت خود کرتے ہیں ان کے جو ہے کھانے پینے سے لے کر ان کی جو ہے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں سے لے کر اٹھنے بیٹھنے کے آداب سے لے کر گفتگو کے آداب رہن سہن کپڑا پہننے کا سلیقہ وغیرہ اس سے لے کر زندگی جینے کے آداب تک ساری تربیت وہ گھر کرتے ہیں بنیادی طور پر اور ایسے گھر بڑے بابرکت گھر ہیں حقیقت میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر اور برکت بچوں میں آ جائے تو ایسے گھر یقیناً جو ہے برکت والے گھر ہیں لیکن کیا ہمارے سماج کے سارے گھر ایسے گھر ہیں کیا ہمارے سماج کے سارے گھروں میں یہی کچھ ہو رہا ہے اگر آپ اس حوالے سے دیکھنا چاہیں گے تو ہمارے سماج کے جو گھر ہیں ان گھروں میں یہ ساری باتیں آپ کو نہیں ملے گی ایک بات البتہ تربیت کہاں ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بچے کی تربیت یا تو اسکول میں ہوتی ہے یعنی اسکول کے حوالے کر کے والدین بھول جاتے ہیں کہ ان کی تربیت کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی بات کی اور آج بھی ابتدا میں ہم نے بات کی کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں عام طور پر تعلیم ہوتی ہے تربیت نہیں ہوتی ہے عام طور پر جو ہوتا ہے ہم اس کی بات یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ بہت سارے اسکول ہیں جو جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے نام پر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر اور بہت ساری نئے جو انداز تعلیم کے نئے جو اسالیب آئے ہوئے اس کے اندر ان ساری چیزوں کی طرف توجہ ہے لیکن بالعموم ہوتی یہ ہے کہ تربیت نہیں ہوتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو اخلاقی اقدار وغیرہ کی بات ہوتی ہے اسلامی تربیت تو سرے سے نہیں ہوتی ہے میں بات بتانا چاہوں جہاں تربیت کا احتمام بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہو یا مختلف اسکلز کو یعنی مختلف صلاحیتوں کو ابھارنے نکھارنے سوارنے کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اسے اسلامی رنگ میں رنگنے کا کام ادھورہ باقی ہے یعنی وہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے گھرانوں میں یا اسکولوں میں یا معاشرے میں تربیت کا تصور اتنا نہیں ہے تربیت ہوتی نہیں ہے بچوں کی ہماری ہم جن کے حوالے کر رہے ہیں ہم بچوں کو جن کے حوالے کر رہے ہیں کیا وہاں ان کی تربیت ہو رہی یہ ہم سمجھیں اب اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں اب اسکول میں سرے سے تربیت کا انتظام نہ ہو صرف تعلیم ہو تو وہاں سے بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے معلومات جمع کرتا ہے لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے لیکن وہیں اسے بگاڑ بھی لیتا ہے تعلیم کا انتظام نہ ہو یا اگر تربیت ہو تو ایک شخصیت پسنالٹک ڈیولپمنٹ کے نام پر شخصیت کے ارتقاء اور شخصیت کے نکھار کے نام پر تو بات بن جاتی ہے لیکن اسلامی تعلیم اور اسلامی ذہن اور اسلامی مزاج اسلامی سوچ اور اسلام سے محبت کرنے والا بچہ نہیں بن پاتا ہے اسکولوں کی بات بتا رہا اب گھر میں بھی نہ ہو اسکول میں بھی نہ ہو معاشرہ تو ہی ہے تو سماج کے حوالے ہم بچے کو کر دیتے ہیں عرب میں ایک مقولہ عربی زبان میں مشہورہ کہتے ہیں مَن لَم يُعَدِّبُهُ وَالِدَهُ عَدَّبَهُ الزَّمَان جس آدمی کو اس کے والدین عدب نہ سکھائیں زمانہ پھر اسے عدب سکھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اگر تربیت نہیں کریں گے تو کل زمانے میں بچہ ٹھوکریں کھائے گا اور ٹھوکروں سے سیکھے گا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بعد کا مرحلہ ہے اس سے پہلے ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے والدین نہ اسکول میں بچے کی تربیت کروا سکتے نہ پڑھا سکتے یا پڑھاتے ہیں تو ایسے اسکول میں جاؤں اس کی تربیت نہیں ہوتی یا اپنے گھر میں بھی انتظام نہیں کر پاتے تو اسے سماج کے حوالے کر دیتے ہیں اب سماج جس قسم کی بستی میں بچہ رہتا ہے جس قسم کے ماحول میں گلی محلے میں رہتا ہے اس سماج کی جو عادت و عطوار ہوتی ہیں خاص طور سے شہروں میں نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں ہر طرح کے خیالات ہوتے ہیں ہر طرح کے عقائد افکار نظریات تو یہ بچہ آپ سماج کے حوالے کر دیتے کہ آؤ جو اپنا رنگ چڑھانا چاہے میرے بچے پر اپنا رنگ چڑھا دیں جو میرے بچے کو اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہے میرے بچے کو اپنے رنگ میں ڈھال لیں یہ پیغام ہم گویا سماج کو دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے اچھے دیندار گھرانے کا بچہ بے دین نکلتا ہے اچھے تعلیم یافتہ گھرانے کا بچہ تعلیم سے بالکل دلچسپی نہیں رکھنے والا نکلتا ہے اچھے خاصے محذب لوگوں کا بچہ جو ہے گنڈا گردی والے مزاج کا حامل بن جاتا ہے اچھے خاصے شریف گھرانے کا بچہ سماج کے ان اناثر سے جڑ جاتا ہے جو اناثر سب سے پہلے خود کے لئے نقصان دیں پھر پورے سماج کے لئے نقصان دیں تو یہ جو گلی کی جو تربیت ہوتی ہے یہ گلی کی تربیت آدمی کو ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں ڈیرنگ پرسنالٹی والا یعنی ایک آدمی جو ہے نڈر قسم کا آدمی تو بن جاتا ہے یا وہ آدمی جو ہے لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا تو سیکھ جاتا ہے لیکن تربیت کے نام پہ جو احتمام ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا ہے یعنی یہ تربیت یہی مکتب سے ہی مل سکتی ہے اب میں وہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گھر کی بات کی ہم نے سکول کی بات کی ہم نے معاشرے کی بات کی ہم نے یہ کہا جو یہاں کہیں نہ ملے وہ اس مکتب میں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکتب ہمارے سماج کی ہمارے سوسائٹی کی ایک ایسی ضرورت ہے جو ہمارے دوسرے جگہ کی جانے والی محنتوں کو مکمل کرتا ہے مکتب کے ذریعے مکتب کی تعلیم کے ذریعے وہاں جو کمی رہ جاتی اس کمی کو پورا کیا جا رہا ہے گھر میں تربیت کی کمی ہے مکتب اسے پورا کر رہا ہے اسکولوں میں بچوں کی تربیت کی کمی ہے مکتب اسے پورا کر رہا ہے اور اگر سماج کے اندر اس کے بگاڑنے بچوں کو بگاڑنے کے اسباب موجود ہیں مکتب ان برائیوں سے بچا کر بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا راستہ ہے اور اگر بگاڑ کئے اسباب بھی نہ ہو تو سماج بھی جو نہیں دے سکتا وہ ہمارے مکاتب ان کو دے رہے ہیں یہ ہے مکاتب کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں جن کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے اس سے متعلق کچھ اور پیغام جو دینا چاہیں گے میں اس سلسلے میں جو بنیادی پیغام اہمیت کے حوالے سے دینا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے اپنے ناظرین اور ہماری اپنی خواتین اس مسئلے کو سمجھیں کہ آج اگر آپ اپنے بچے کو سب سے بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ہے بچے کو مکتب کے مرحلے کی تعلیم دینا آپ چاہے وہ تعلیم آپ اپنے گھر میں دیں آپ خود دیں یا گھر میں کسی معلم استاذ کا انتظام کر کے گھر پہ اس کی تعلیم کا انتظام کریں یا پھر آپ بچے کو مکتب بھیج کر دیں کہیں سے دیں لیکن وہ بنیادی تعلیم اس بچے کو اس مرحلے کی تعلیم اپنے بچے کو دینا یہ سب سے بہتر سب سے بہتر تحفہ ہے اسی لئے یہ بات کہی گئی کہ ابن آدم نے اچھا عدب سکھانے سے بہتر اپنے بچے کو کوئی تحفہ نہیں دیا آدم کے اولاد نے یعنی انسان نے اگر اپنے بچے کو عدب سکھایا ہے تو اس عدب سکھانے سے بہتر وہ اپنے بچے کو کوئی تحفہ نہیں دے رہا ہے یعنی یہ مطلب ہوا کہ دولت دے رہے ہیں آپ دولت چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی تحفہ دے رہے ہیں یا آپ کوئی بڑی جائدات چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بھی آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یا آپ نیک نامی چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ کی شہرت ہے آپ کی پہچان ہے آپ کا نیک نام ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ آپ کے بچوں کی عزت کریں یہ بھی آپ کا ایک تحفہ ہے اور آپ اگر وراست میں کوئی عہدہ منصب مقام وغیرہ چھوڑ کر یہ بھی آپ اپنے بچوں کے لئے بہت کچھ چھوڑ کر جارہے ہیں سب میں سب سے عظیم لیکن سب سے عظیم تحفہ اگر کوئی آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو وہ ہے مکتب کے مرحلے کی تعلیم تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھئے کہ ہم والدین سے اپیل بھی کر رہے ہیں اور وہیں ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھئے کہ اس مرحلے کی تعلیم یا مکتب کی تعلیم سماج کی بچوں کی کتنی بڑی ضرورت ہے یہ اہمیت آپ لوگ سمجھئے مکتب کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے کئی اہم باتیں آپ نے سامنے رکھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لئے یہ چیز واضح ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے فوائد و سمرات بھی ہمارے سامنے آ جائیں کہ کیا کیا فائدے اور کیا کیا سمرات مرتب ہو سکتے ہیں تو میرے خیال سے یہ اس میں خیر ہوگا جہاں تک مکتب سے متوقع فوائد یا مکتب سے جو ہم امید کر سکتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ابھی ہماری اپنی گفتگو اس اپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی یا اس سے پہلے اپیسوڈ میں بھی ہم نے بات کی اہمیت اور ضرورت کی تو وہاں خود یہ بات واضح ہوئی کہ کتنے عظیم مقاسد کی تکمیل یہاں سے ہوتی ہے اگر ان مقاسد کی تکمیل ہوئی تو یہی مقاسد فوائد میں بدل جاتے ہیں یہی مقاسد فوائد میں بدل جاتے ہیں میں پھر بھی آپ کے سامنے ان مکاتب سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں ان کو میں مختصراً آپ کے سامنے گنا دیکھا ہوں سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو صحیح وقت پر صحیح چیز دی جا رہی ہے بچوں کو صحیح وقت پر صحیح چیز دی جا رہی ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ خالی ہوتا ہے اب بچہ جب ابتدا میں آتا ہے تو اس کا دل جو ہے اس کا دماغ جو ہے کسی بھی چیز سے بھرا ہوا نہیں خالی ہے ایک طب آپ اس میں سیدھے سیدھے لاکھے خیر بھر دیتے ہیں اچھائیوں سے بھر دیتے ہیں صحیح معلومات اللہ کی معارفت اللہ تعالیٰ کی توحید اس کو سمجھا دیتے ہیں شرک کے لیے پھر اس کے دل و دماغ میں گنجائش باقی نہیں رہ جائے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں پھر کسی اور کی محبت کا دیوانہ وہ نہیں بنے گا آپ دین اسلام کی محبت اور دین اسلام کی معارفت اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں تو وہ بچہ پھر کسی اور غلط راستے کی طرف نہیں جائے گا آپ اگر اس بچے کی اخلاقی تربیت کر کے اس بچے کے اندر اگر آپ اچھے اخلاق کی اہمیت اور برے اخلاق کے نقصانات کی بات بٹھا دیتے ہیں وہ بچہ پہلے دن سے با اخلاق بچہ بن کر پروان چڑھے گا یہ سارے کام ہو جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس لیے کہ بچہ اس کا دماغ خالی ہے ابھی اب وہی بات ایسے ہوتی ہے کہ بغیر تربیت کے بغیر یہ علم دیئے ہوئے بچہ بڑا اگر ہو جاتا ہے بڑے کا مطلب سمجھئے کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے یا اس کے بعد ہو جائے اور آپ چاہیں کہ اس کو اب ہم صدھاریں گے تو بگڑنے کے بعد صدھارنا اس سے تو اچھا ہے کہ بگڑنے سے پہلے پہلے ہی سے صدھار کی طرف اسے لے جائے جائے آج مختلف دینی جماعتوں کی طرف سے خود مساجد کے اندر بھی اور سماج کے مختلف تنظیموں کی طرف سے ہوتا کیا ہے سماج صدھار کی بات ہوتی ہے لوگوں کو نوجوانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے یہ کام دو رخی ہے دو رخی ہے اس اعتبار سے کہ پہلے تو کچھ چیزیں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں ان کے دلے و دماغ میں ان کے نفس میں بہت ساری چیزیں اتر گئی ہیں جڑ کر چکی ہیں گھر کر چکی ہیں پہلے ان کو اکھاڑ پھیکنا نکال باہر کرنا یہ خود اپنے آپ میں ایک کام ہے اور بڑا کام ہے اور بڑا کام ہے کبھی آپ پوری محنت لگا کرنا کام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ تیار نہیں اور کبھی وہ تیار ہوتا ہے لیکن اپنے نفس کا جو زور ہوتا ہے اس زور کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے تو یہ خود ایک مشکل کام ہے اور اسے نکالنے کے بعد پھر کوئی اچھی چیز کو آپ بھرنا چاہتے ہیں یہ خود ایک دوسرا کام دو رخی کام ہو جاتا ہے لیکن مکتب کے مرحلے کی تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ سمرہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو بات دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی ہے کربی شاعر نے اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے بات کہیں ہم محبوبہ کی جگہ مکتب کے مرحلے کی تعلیم اور معلومات کو رکھ لیں تو اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی وہ کہتا ہے کہتا ہے اس کی محبت سے میرا دل اس وقت آشنا ہوا جب وہ خالی تھا اب وہ محبت جب آئی تو اس نے گھر کو مکان کو خالی پایا تو وہ گھر کر کے بیٹھ گئی اب وہ نکلتی نہیں ہے کہ کوئی اور آکے اس میں جگہ بنا سکے اب وہ نکلتی نہیں ہے کہ کوئی اور آکے کسی اور کی محبت آکے اس کی جگہ بنا سکے یہی بات آپ اپنے بچے کو مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں سمجھیں کہ بچے کے دل میں آپ اگر مکتب کے مرحلے کی تعلیم اس وقت میں بٹھا دیتے ہیں جب اس کا دماغ خالی اس کا دل جو خرافات سے پاک ہے تو وہ معلومات گھر کر کے بیٹھتی ہیں جم کے بیٹھتی ہیں اور ساری زندگی اس کے کام آتی ہیں اور آج آپ ہمارے اپنے ناظرین ہمارے اپنے سامعین سے جو ہے آپ معلوم کریں پوچھیں اگر بات ہو سکتی ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بہت ساری باتیں آج جن پر ان کا یقین ہے یہ وہی باتیں ہیں جو بچپن میں انہوں نے اپنی والدہ سے سنی تھی اپنی نانی سے سنی تھی اپنی معلومہ سے سنی تھی یا مکتب میں انہوں نے پڑھاتا یہی سب چیزیں ان کی بنیاد بنتی ہیں ایک اردو شاعر نے بڑی زبردست بات کہی اس حوالے سے وہ کہتا ہے مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا تو مکتب کی تعلیم کا سب سے پہلا سمرہ یہ ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس بچے کے دل و دماغ میں بگاڑ سے پہلے جو ہے صدھار کی بات آ جاتی ہے وہ خلل سے پہلے جو ہے صحیح راستے پہ چلنے والا بن جاتا ہے برائی میں مبتلا ہونے سے پہلے نیکی کا علمبردار بن جاتا ہے توحید اس کے دل میں آتی ہے شرک سے پہلے سنت اس کے دل میں آتی ہے بیدت سے پہلے نیکی اس کے دل میں آتی ہے گناہ سے پہلے اور وہ بندہ جو ہے با اخلاق ہوتا ہے بد اخلاق ہونے سے پہلے یعنی زہن خالی ہوتا ہے آسانی کے ساتھ دینی تعلیم رکھی جا سکتی ہے بلکل بڑی آسانی کے ساتھ اس کے دل میں رکھی جا سکتی ہے اور جو آپ رخ دیں گے تو اب اس کے بعد والی باتیں سب اسی سے جڑی رہتی ہیں مقصد زندگی کی پہشان ہوتی ہے یہیں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جب خالی ہے تب آپ اس کے اندر اچھی چیزیں بھر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خیر آپ نے بھرا ہے خیر خیر ہی کو کھینچ کے لاتا ہے شر کو نہیں کھینچ کے لاتا ہے بلکہ شر جگہ بنانا چاہے تو خیر اسے نکال باہر کرتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم بچوں کو شروع ہی سے صحیح تعلیم صحیح تربیت دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ مکتب سے ہوتی ہے یا مکتب کے مرحلے کی تعلیم سے ہوتی ہے تو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ خیر والا ہو جاتا ہے اس کے دل کے اندر خیر کے لئے گنجائش ہوتی ہے وہ ہم جو کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانِ کہ اللہ تعالی نے تمہارے نزدیک ایمان کو پسندیدہ بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے اور اس کے مقابلے میں کفر فسوق بے دینی عصیان نافرمانی کفر بے دینی اور نافرمانی کی تمام باتوں کو اللہ تعالی نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے یہ کام ہوتا ہے مکتب کی مرحلے میں مکتب کی تعلیم میں اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پتا ہے کہ اب بندہ کیا ہوتا ہے ایک تو خیر اس کے دل میں ہے پھر وہ خیر کی طرف آسانی سے مائل ہوتا ہے پھر شر سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے کئی مرتبہ نوجوان ہم سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں آپ اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نیکی سمجھ میں آتی ہے لیکن اپنا نہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے برائی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن رکنا مشکل ہوتا ہے وجہ کیا ہے بولیے بگاڑ دل کے اندر گھر کر جائے تو پھر نیکی مشکل ہو جاتی ہے برائی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے برائی آسان ہو جاتی ہے نیکی مشکل ہو جاتی ہے وہی اگر اس بگاڑ کو نکال باہر کریں دل سے تو پھر نیکی آسان ہو جاتی ہے نیکی محبوب ہو جاتی ہے پسندیدہ ہو جاتی ہے اور برائی سے نفرت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو مکتب کی تعلیم کا اثر یہ ہے کہ یوں سمجھئے کہ شخصیت کی تعمیر اور ارتقاء کی صحیح بنیاد یہاں پڑ جاتی ہے اب اس کے بعد وہ بچہ جہاں جائے گا جہاں تک جائے گا اس کی بنیاد خیر پر ہی رکھی ہوگی میں اس مسئلے کے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھئے آپ اگر ایک اچھا پھل کھانا چاہتے ہیں اچھا میاری پھل کھانا چاہتے ہیں تو کئی چیزوں پر محنت کرنی پڑ جائے سب سے پہلے اس درخت کو اگانے کے لیے صحیح زمین تلاش کرنا اس کے بعد صحیح زمین کو قابل کاشت بنانا اس میں حل چلا کر اس کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں فراہم کر کے اسے قابل کاشت بنانا اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح بیج اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد صحیح دیکھ ریک سے کام لینا ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی تب جا کر وہ اکمل ہوتی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مکتب کی تعلیم کا مرحلہ ہے یہ جو پودے کی کاشت کی جملہ باتیں ہیں یہ جس قدر زیادہ صحیح ڈھنگ سے مکتب کے مرحلے میں انجام پاتی بعد کے کسی مرحلے میں انجام پانا مشکل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ایسی تعلیم ہوتی ہے تو بچہ پھر جو ہے اپنی زندگی کے مقصد سے واقف رہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں بندگی کے لیے آیا ہوں میرا کمال بندگی ہے میرا کارنامہ بندگی ہے میری سب سے بڑی خوبی بندگی ہے میں اللہ کا بندہ بن کر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں یہ چیز مقصد زندگی سے جو ہے اسے آشنائی اور واقفیت حاصل ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بچے کی زندگی کے اندر جب ایک مرتبہ مقصد زندگی سے آگاہی آ جاتی ہے تو پھر وہ بچہ اپنی اگلی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے مقصد سے جڑ کر جینے والا عدمی بن جاتا ہے ہر معاملے میں وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں جائے وہ ڈاکٹر انجینئر وہ کوئی تاجر وہ کوئی عہدے دار ذمہ دار کسی حکومتی عہدے پر یا پھر کسی جگہ ماتحت نوکر بن کر رہے خدمت گزار بن کر رہے نوکری کر جہاں جاتا ہے وہ سارے معاملات اپنی زندگی کے مقصد سے جوڑ کر تیہ کرتا ہے تیہ کرنے کوش یہ اس کی جو ہے بہت بڑی خوبی ہوتی ہے اور مکتب کے فوائد اور سمرات اس انداز میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے جزاک اللہ شیخ کئی اہم باتیں ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ وقت ہوتا ہے ناظرین دیکھا خیر کی ساری باتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ بچوں کو ذہن میں بٹھایا جا سکتا ہے اور اس مرحلے میں اگر بچے کی تربیت کر دی جائے اسلام کی محبت دین کی محبت اللہ رب العالمین کی محبت اور نبی کی محبت اگر دل میں بٹھا دی جائے اور صحیح معنوں میں بچے کی تربیت کر دی جائے وہ مقصد زندگی کو پہچان لے تو آگے کے زندگی اس کی بڑی آسانی کے ساتھ گزرتی ہے ایک مومنانہ اوصاف کے ساتھ گزرتی ہے اور صحیح انداز میں وہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر زندگی گزارنے والا ہوتا ناظرین چوکی اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی